کوئی کاری کوئی نہیں ہے تم جیسے نمازی ہو جیسا کوئی نمازی بھی نہیں ہے کیا ہم نے سوچا کہ ہمیں نماز کیا درست دیتی ہے ہمیں قرآن کیا درست دیتا ہے ہمیں قرآن کیا کہتا ہے صرف ماں باپ کے بارے میں ذرا سنو میں نے جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اللہ پاک نے فرمایا مابود جب یہ پیسے والے لوگ مالدار لوگ آپ سے آکے سوال کریں یہ پیسہ کہاں پہ خرچ کریں کس جگہ کے اوپر یہ دولت خرچ کریں جس سے خدا اور مصطفیٰ راضی ہو جائیں سنو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے فرمایا مابود جب یہ آپ سے آکے سوال کریں کہ یہ پیسہ اور دولت کہاں پہ خرچ کریں کل ما انفقتم میرے مابود آپ اپنی زمانے پاک سے اعلان فرما دیں خدا تمہاری اس دولت سے پیار کرے گا خدا تمہارے اس پیسے سے محبت کرے گا خدا تمہارے اس پیسے کو درجہ قبولیت عطا فرمائے گا کس پیسے کو درجہ قبولیت عطا فرمائے گا فرما ما انفقتم من حیرن فللوالدین جو پیسہ تم اپنے بوڑے باپ اور بوڑی ماں کے اوپر خرچ کرو گے اب تمہیں گھرنٹی مل رہی ہے کہ جس بندے نے اپنے ماں باپ کے اوپر پیسہ خرچ کیا جس نے ان کی خدمت کی جس نے ان کا اعترام کیا جس نے ان سے دعائیں لی ہیں اس بندے کے ساتھ خدا بھی راضی ہے خدا کے مابوب بھی راضی ہیں یہ بات یاد رکھو یہاں سے ساتھ لاکھ روپے خرچ کر کے بندہ حج پڑنے جاتا ہے نہ اس کے پاس مکہ کے مفتیوں کا فتوہ ہے نہ پاکستان کے مفتیوں کا فتوہ ہے کہ تُو نے ساتھ لاکھ روپے خرچ کیے تُو نے کعبہ شریف کی زیارت بھی کی ہے تُو نے وہاں سفا اور مروہ کی سائی بھی کی ہے تُو مکہ اور مدینے کی گھلیوں میں گھومہ بھی ہے اس کے پاس سند نہیں ہے کہ تیرا حج قبول ہو گیا ہے تیری عبادت قبول ہو گئی ہے تیرا جھگنا قبول ہو گیا ہے خدا کی رحمت کی امید تو ہے لیکن قبولیت کی گھرنٹی کوئی نہیں دے سکتا لیکن سنو جنہوں نے ماں باپ کی خدمت کی ہے ان کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم رکھا ہے میرے آقا کی حدیث پاتھ کہتی ہے فرمایا صبح و صویرے اٹھو مسکراتے چیرے کے ساتھ اپنے باپ کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاؤ اپنی ماں کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاؤ ہستے مسکراتے چیرے کے ساتھ ان کی خدمت تو بات کا درجہ ہے ان کو پیسے دینا تو بات کا درجہ ہے صرف اپنے ماں باپ کی مسکراتے چیرے کے ساتھ ان کی زیارت کر لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھرنٹی ہے اسے کہ میرا رب اسے مقبول حج کا ثواب اتا فرمائے گا ہم یہاں سے آجی صاحب بننے کے لئے مکہ کی گھلیوں میں تو جاتے ہیں مدینے کی گھلیوں میں تو جاتے ہیں پیسے تو خرچ کرتے ہیں کبھی سوچا تمہارا بھوڑا باپ گھر میں بیٹھا ہوا ہے کبھی سوچا تمہاری ماں وہ محبت کی نصروں سے تمہیں دیکھ رہی ہے شاید میرے بیٹے کو زندگی کا گزرا ہوا کوئی لمحہ یاد آجائے شاید اسے زندگی کی کوئی بیٹی ہوئی یادیں ستائیں کہ میرے باپ نے میرے لئے اتنا کچھ کیا تھا میری ماں نے لوگوں کے دروازوں کے اوپر جا کر کپڑے دو کر برطن مانچ کے لوگوں کے گھروں میں جھڑو لگا کر آپ اور میں روز دیکھتے ہیں بوڑے زعیف العمر لوگوں کو کہ روڈ کی اوپر سوٹی اٹھا کر لوگوں سے مانگ رہا ہے کبھی اس بابے سے ایک دفعہ پوچھ کے دیکھو بابا یہ تو کس کے لئے مانگ رہا ہے تو لوگوں کے دروازوں کے اوپر جاتا ہے تو کس لئے جاتا ہے کیا تجھے اپنی ضرورت ہے وہ باب کہتا ہے نا نا مجھے میری ضرورت نہیں ہے میں زندگی گزار سکتا ہوں لیکن میرے گھر میں ننے ننے بچے ہیں جو شام کو میرا راستہ تکتے رہتے ہیں ہمارا باب گھر میں سودا لے کے آئے گا ہمارے لئے اناج لے کے آئے گا وہ ساری سارا دن دھوب کے اندر رہ کر محنت کر کے تمہارے لئے خرید کر کے لاتا ہے کبھی تمہارے دل کے اندر حیاء پیدا نہیں ہوئی آج تمہارا باب تمہارے سامنے کھڑا ہے اور ہماری یہ نوجوان نسل اپنے باب سے کہتی ہے اوہ جی تو سارے دن بھائی ہوئی جی انہا دماغیہ کم نہ کرنا سڑکے چاہی نہیں تھا سڑے نوجوان اپنے پیونے بارے تھی آگا لانے پاپا تو سر نراز نہ ہویا سڑے ابیورانہ دماغیہ کم نہ کرنا ملیہ لیگ اچھی آنے سڑے اممہ دماغیہ کم نہ کرنا میں حران ہوتا ہوں ایسی اولاد پر یاد رکھ لو جو قرآن اور حدیث ہمیں پیغام دیتا ہے خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں خدا دولت سے پیار نہیں کرتا جو دولت ماں باپ پہ خرچ نہ کرو وائے تمہارے سجدے تمہاری عبادات تمہاری ریاستات تمہارا قرآن کی تلاوت کرنا اگر تمہارے بوڑے ماں باپ تم سے نراز ہیں تو یہ بات دل سے نکال دو خدا تمہارے سجدوں کو قبول کرے گا خدا تمہاری عبادت کو قبول کرے گا ماں کا تو کیا کہنا میرے بھائی ماں تو زمانے کی وہ ہستی ہے جسے قرآن نے چاند کہا ہے ساری کائنات ایک طرف ہے ماں کی ہستی ایک طرف ہے ماں جیسا تو اللہ نے کائنات کے اندر کسی کو پیدا ہی نہیں کیا ہے وہ ماں جس کے بارے میں ایک شاعر بول کے کہتا ہے ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش میں نے فقط ایک بار کہا تھا کہ مجھے ڈر لگتا ہے تابش کہتا ہے میں نے زندگی میں ایک مرتبہ کہا اماں مجھے ڈر لگتا ہے اس کے بعد میری ماں نے سونا ہی چھوڑ دیا ایک اور شاعر بول کے کہتا ہے وہ کہتا ہے وہ اس ڈر سے دوپیر کے وقت بچوں کو سلا دیتی ہے شاید کھلونے بیچنے والا پلٹ کے واپس نہ آ جائے ایک اور شاعر بول کے کہتا ہے وہ کہتا ہے جس گھر میں روٹیاں چار ہوں بندے پانچ ہوں اس گھر سے ایک ہی ہسنی کی صدا بلند ہوتی ہے مجھے بھوک نہیں ہے وہ کوئی اور نہیں ہوتا رب کعبہ کی قسم وہ ماں ہوتی ہے ایک اور شاعر بول کے کہتا ہے وہ کہتا ہے